اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اول یار یار بار و مزار جن کے بارے میں جب وہ امام محمد باکر سے پوچھا گیا امام محمد باکر بن امام سجاد زہر اللہ بدین یعنی علی بن حسین بن علی بن عبدالب بن عبد المطلب سے جب پوچھا گیا اے رسول اللہ کے بیٹے حضور پاک کے نوازے کے ہوتے ہیں پوچھا گیا اے رسول پاک کے بیٹے با رعیو کا فی عبی بکر ابو بکر کے بارے میں آپ کے رائے کیا ہے فرمایا ابو بکر کے بارے میں کہنے کی حاجت نہیں دیکھنے کی ضرورت ہے ابو بکر کے بارے میں کہنے کی حاجت نہیں دیکھنے کی ضرورت ہے پوچھا حضرت نے سمجھا نہیں آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں تو فرمایا ما حالو بعد موتہی فا وحالو فی حیاتی آج جاکہ روزہ ایک تس پڑھنے کو جس حال میں آج روزہ میں ہے نبی کے ساتھ زندگی میں بھی اسی طرح ہوگا کون ابو بکر اول مسلم مردو میں سے ابو بکر محبت کی انتہا کے مال دیا حتیٰ کہ بیٹی دی حضور کے ساتھ ہجرت کی ہر قضبہ میں ساتھ رہا مزاد شناس محمد مصطفیٰ جس نے اسلام کا سب سے پہلا خطبہ دیا ابو بکر جس نے مسجد نبوی کی زمین خریدی ابو بکر جو رفیق محمد کے اعزاز سے نوازہ گیا ابو بکر جو صاحب غار و مزار بنا ابو بکر جو سفر حضر کا رفیق بنا ابو بکر جو صلح امن اور جنگ کا ساتھی بنا وفود کے ساتھ جو رسول پاک کے جب وفود ملنے کے لیے آئے جو ساتھ ہوتا تھا ابو بکر جس کے بارے میں رسول پاک فرمائے دو وزیر آسمانوں کے دو زمین کے زمین کے وزیروں میں سے پہلا ابو بکر جو پہلا امیر حج بنا کر بھیجا گیا ابو بکر بدر من چوکیدار محمد ابو بکر کسی نے حضرت علی سے پوچھا من اشجہ الناس ابادت نبی یا علی ابن حبیق طالب اے علی آپ بتائیے کہ رسول پاک کے بعد سب سے زیادہ مہاد و کون ہے آپ اشجہ الناس ہیں فرمایا نہیں اشجہ الناس تو ایک اور ہے رسول پاک کے بعد پوچھا گیا وہ کون ہے کہا میں نے تین موقع ایسے دیکھے جہاں پر بڑے بڑے بہاکر بھی کمزور پڑ گئے جہاں پر بڑے بڑے شجاہ بھی تھٹھر کے رہ گئے وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک بوڑا بازی لے گیا پوچھا گیا وہ کون سے مواقع ہیں فرمایا جب بدر کا موقع تھا رسول پاک کے لئے ایک چھپر بنایا گیا کہ آپ یہاں پر رہیے ہم جنگ کریں گے اب مسئلہ یہ تھا کہ اس چھپر کی پہرداری کون کرے گا کیونکہ سب کو بتا تھا کہ جو مشرقین آئے انہوں نے تو پہلے کہہ دیا تھا ہمارا جھگڑا انسار کے ساتھ کوئی نہیں ہم انسار کے ساتھ لڑنے کے لئے آئے ہی نہیں ہمارا جھگڑا اپنی قوم کے ساتھ ہے قریشیوں کے ساتھ ہے اور ان کا جو مرکزی طور پر حملے کا زور ہوگا وہ رسول پاک پر ہوگا اب یہ تھا کہ چھپر کو بنایا چوکیداری کون کرے گا جو سب سے پہلے چوکیداری کے لئے اٹھا وہ ابو وقت تھا پھر جب حضور پاک کی رہلت ہوئی اس وقت چوبیس قلائل مرتد ہو گئے تھے چوبیس قلائل مرتد ہو گئے اس وقت جب انکرین زکاة آئے انکرین زکاة جب آئے اس وقت عمر جیسے مرد قلندر نے بھی کہہ دیا تعلق یا خلیفتہ رسول اللہ ذرا نرمی کیجئے ہر طرف امتداد کی فضا ہے فرمایا اخبارن اخبارن پر جاہے اجبارن پر جاہے وخبارن پر اسلام جب تک اسلام نہیں قبول کیا تھا تو اس وقت تیرے بہادری کے چلچے تھے اب اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے بزدلی سکھاتا ہے اینتا سدین و محمد بہانا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین محمد میں کوئی کمی کی بات کرے اور شدید جتا رہے اور تیسرا موقع تیسرا موقع جب لشکر عسامہ کو روانہ کرنا تھا سب نے کہا حضرت یہ موقع مناسب نہیں ہے اس وقت میں نے شدید کو دیکھا بولا جس جھنڈے کو محمد نے پاندھا ہو کون ہے کہ اس جھنڈے کو کھولے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے جس لشکر کے روانکی کا حکم حضرت محمد نے دیا وہ پیچھے نہیں ہو تو فرمایا یہ وہ موقع ہیں جن پر میں نے دیکھا کہ صدیق سے بڑھ کر رسول اللہ کے بعد کوئی شجاہ نہیں وہ حسنی جو چوکیدار محمد ہے جس پر اللہ کے سلام آئے سارے صحابہ فضیلت والے سارے صحابہ مقام والے لیکن جیسے خدا قل الفضل کہے وہ ابو بکر ہے سارے صحابہ خرچ کرنے والے لیکن جس کا خرچ ایسا ہو کہ جبرین بھی اس کی نقل میں ٹاٹ پہن کر آئے وہ ابو بکر سارے صحابہ غلاموں کو آزاد کرنے والے لیکن جو ایسے غلام کو آزاد کرے جسے عمر اپنا آقا کہے اس بلال کو آزاد کرنے والا ابو بکر سارے صحابہ نے نبی پر احسان کیے پر نبی نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا جس کے بارے میں نبی فرمائے تیرے احسان کا بدلہ خدا کے ذمہ وہ ابو بکر جندت تو سارے صحابہ کو پکارے گی لیکن جیسے ہر دروازہ پکارے وہ ابو بکر جندت میں سارے جائیں گے لیکن جو اس احسان سے جائے وہ ابو بکر قیامت کے دن صحابہ اور دیگر لوگ بھی ایسے بے شمار ہوں گے جو بغیر حساب کے جندت میں جائیں گے لیکن ایسا آپ کے جسے حساب کے لئے پیش کیا جائے اور خدا فرمائے کہ جس نے میرے محمد سے حساب نہ رکھا وہ ابو بکر سارے صحابہ رتبے والے ہیں سارے صحابہ مال خرچ کرنے والے ہیں لیکن ایسا جو سارے کا سارا گھرکندے پر لائے وہ ابو بکر بیٹیاں اور انہیں بھی دیں لیکن جس انداز میں بیٹی ہے جس انداز میں آئیشہ نبی کی بیوی بنی یہ ہے ابو بکر مال محمد کے لئے سب نے کھائی لیکن جس کی مار کھانے پر محمد رو دے وہ ہے ابو بکر خطبہ اسلام کے لئے سارے صحابہ نے دیا سارے میرے محمد کے صحابہ باعث تھے مبلغ تھے تین کے دعی تھے اشارت کرنے والے تھے لیکن جو ایسا خطبہ دے اتقتلون رجل القیقون ربی اللہ وہ صرف ابو بکر سارے صحابہ سارے صحابہ ایسے ہیں کہ جو نیکیوں والے ہیں عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر لیکن جس کو عمر کہہ دے جس کو عمر کہہ دے کہ ایک رات اور ایک دن دے دے سارے زندگی لے لے وہ ابو بکر بشارت نے سب نے دی سب کے لئے حضرت محمد نے بشارتیں دی ابو بکر فیل جنہ عمر فیل جنہ عثمان فیل جنہ علی فیل جنہ طلحہ فیل جنہ زبیر فیل جنہ سعید فیل جنہ عبد الرحمان بن عوفت فیل جنہ ابو عبیدہ فیل سرہ لیکن جس کے بارے میں محمد یہ فرمائے لَوْمُتُ مُتَّخِزَ الْخَلِيلَ لَتَّخَزْتُ عَبَا مَقْرِنْ خَلِيلَ وہ صرف ابو بکر رسول پاک سے فیض سب کو ملا فیض سب کو ملا جس کے بارے میں رسول پاک یہ فرمائے مَا سَبْتَ اللَّهُ فِي صَدْرِ سَبْتُ فِي صَدْرِ عَبِي بَقَر وہ حقیلہ ابو بکر کہ خدا نے میرے سینے میں جو تعالیٰ میں نے مدیر دیا اس کے سینے میں وہ ہے ابو بکر تقویٰ کے جو اتنہا کو پہنچے وہ ہے ابو بکر جو آدمی نبی کی باتوں پر ایسا احتیاط کرے کہ کام سے کام روایہ مر ہی ہے اور عمل سے کر کے دکھانے والا ہے وہ ہے ابو تندر بکر وہ مقدس حسنی ابو بکر جس کے بارے میں نبی پاک ارشاد فرمائے جب میں نے تعاوت دی مجھ ہر کسی نے دلیل مانگی جو بغیر دلیل کی ایمان لائے وہ ہے ابو بکر جو میراج کی بات سامنے حضور سے سنی میراج کی بات تشنیق کی جو ابو جہل سے سن کر بھی کہے میرے نبی نے فرمایا تو ستھ فرمایا وہ ہے ابو بکر جسے رسول پاک فرمائے سیدہ قہول احد الجنہ وہ ہے ابو بکر جس کے بارے میں رسول اللہ فرمائے جس کے بارے میں رسول اللہ فرمائے عدیق ملنہ وہ ہے ابو بکر جسے خدا کہے قل الفضل وہ ہے ابو بکر جس کے بارے میں اللہ فرمائے وَمَا لِعَدِبْ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةِ التُجْزَةِ اِلَّا اَبْدْهِ رَبِّهِ الْاَعْلَى وَلَسُوْفَ يَلْدَى یہ ہے ابو بکر آزاد کیے غلام اببہ نے کہہ دیا بیٹا ایسے غلام آزاد کر کہ کل تیری مدد کرنے والے ہوئے صدیق نے کہا نہ اس لیے غلام خریبتا ہوں نہ اس لیے غلام آزاد کرتا ہوں کوئی میری مدد کرے کہ کیوں آزاد کرتا ہے کہا خریبتا خدا کے لیے ہوں آزاد خدا کے لیے کرتا ہوں جس کے بعد کی تصدیق قرآن کرے وَمَا لِعَدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةِ تُجْزَةِ اِلَّا اَبْتِغَا عَوَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْدَى یہ ہے ابو بکر تو کیوں نہ کہوں پھر میں کہ کیوں نہ کہوں پھر میں صدیق کون ہے صدیق کون ہے ہوں کتنا خوش نصیب کے ہیں مصطفیٰ کے بعد صدیق میرے رحمہ ومرشد امام وہ پاس پانے ختمِ عبورت وہ یارِ غار قائم ہے جس کے صدق سے گونہین کا نظام اور ہم آج بھی کہتے ہیں چاہو اگر دور ہوں ملت کی مشکلات نافذ کرو خلافتِ صدیق کا نظام وہ ہستی جس کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا لا تبقی اِنَّ خُوْخَتَن کوئی دروازہ مسجد میں نہ کھولے رسول اللہ کی مسجد اس طور پر ہے درمیان میں مسجد ہے ادھر سے انسالیوں کے گھر ہے مہاجروں کے گھر ہے ہر کوئی مسجد کے سہن میں ہی آ جایا کرتا تھا کہ رشاہ برمایا سب کے دروازے تب کر دو اب کوئی اِن اپنے دروازوں سے نہیں آئے گا الا خُوْخَتَ حَبِعُ بَقَر صرف ابو بکر کے دروازہ رہنے تو باقی سارے مسجد کے دروازے سے آئیں گے ابو بکر کا دروازہ رہنے تو یہ وہ حسنی ہے یہ وہ مقام پانے والا مرد کلندر ہے جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَن اَوَّلُ مَيْنُشَكُ عَنْهُ تَبْ سُمَّ عَبُو بَقَر سُمَّ عُمَر سب سے پہلے جس کی قبر کھولے گی قیامت کے دن جس کا روزہ اکنس کھولے گا اور سب سے پہلے جو زمین سے اٹھے گا وہ اللہ کا آخری پیمبر ہوگا پھر جس کی قبر کھولے گی وہ ہوگا ابو بکر پھر جس کی قبر کھولے گی وہ ہوگا عمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا نَفَعْنِ مَالُ عَبِيْ بَقَر میرے اُبْرَ مَال تو بہتوں نے خرچ کیا لیکن جیسا خرچ ابو بکر نے کیا ایسا نہ کیا ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَتَجَلَّ لِلْخَلْقِ عَامَتًا والے ابو بکر خاصتا اللہ مخلوق پر نظر دانی عمومی نظر دانی لیکن جب صندیق پر نظر دانی خصوصی نظر دانی یہی تو وہ ہے کہ جب رسول پاک نے جبریم کو دیکھا اور فرمایا ارے ملکیوں کے سردار ملائکہ کے سردار یوں ٹاٹ میں کیوں آگئے پیرے اوپر تو رشم کی لباس ہوتے ہیں عرض کیا آج میں اپنی حالت میں آیا ہی نہیں آج تو میں نکال بن کر آیا کس کے نکال بن کر آئے کس کا نکال بن کر آیا جس نے اپنا سارا سامان تو دیا دیا اپنا قیمتی کرتہ بھی محمد حریر کو چندے دیا اور ٹاٹ پہلا خدا کو اس کی سخاوت ایسی پسند آئی کہ ملکیوں کو حکم ہوا آج نکل صدیق کرو صدیق اکبر وہ آدمی جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انت یا عبا بکرن اولمائی یدخل الجنت من امتی میری امت میں جو مستقلاً سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ ہے ابو بکر جس کے بارے میں رسول پاک فرمائے لا ينبقی لے قومن فیہ ابو بکرن ائی امہم غیرہم جس قوم میں ابن عبی قحابر موجود ہو وہاں پر کوئی بھی ہو کسی کو اجازت نہیں کہ وہ مسلح پر اس سے آگے آسکے وہ ہے ابو بکر سارے کے سارے صحابہ سارے کے سارے صحابہ مزاد شناس پرمبر لیکن جیسا ابو بکر ہے بیسا کوئی میں سامنے رسول پاک کی بات کو مانا ہے لیکن جو وجہ نہ پوچھے تبصرہ نہ کرے وہ ہے ابو بکر جسے رسول پاک فرمائے یہ ہمارا یار وہ ہے ابو بکر قرآن کے قاری سارے جو اکرا ہے وہ ہے ابو بکر عالم سارے جو عالم ہے وہ ہے ابو بکر سارے کے سارے خدا کے محبوب جس پر خدا کے سلام آئے وہ ہے ابو بکر بہاتر سارے پر سب سے بازی لے گیا ابو بکر ہدایت کے تارے سارے لیکن جیسے محمد فرمائے سارے کے سارے صحابہ ایسے ہیں کہ حق کے مطبع ہیں لیکن جیسے محمد اور مقتدہ بنا دے وہ ہے ابو بکر سارے صحابہ نے محراج کی تصدیق کی لیکن حضرت محمد سے سنکر جو حضرت محمد کی بات غیر سے سنکر بھی مانگ لے وہ ہے ابو بکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب نے کام کیا لیکن ختم نبوت کا جو کام صدیق نے کیا وہ اور کوئی نہ کر سکا رسول پاک کی خدمت سب نے کی لیکن جو یہ جملہ کہہ دیں ایونقہ ستیون محمد انبہہ نحیون وہ ہے ابو بکر ایسا محتاج جو دنیا میں رہ کر بھی دنیا کا لیکھ رہا ایک بار ایک بار ابو بکر کے پاس مجلس کی پانی مانگا کسی نے شہد ملا کر دے دیا جب وہ پانی آیا شہد ملا ہوا جب وہ شہد ملا ہوا پانی آیا تو حضرت ابو بکر نے گونٹ بھرا اور سسکیاں سے بند گئیں کسی نے اب پہلے ابو بکر سے پوچھے کون کے کیا ہوا بس ابو بکر کے سسکیوں پر اور میں رونے لگے پھر کسی نے جرت کر کے پوچھا حضرت کیا ہوا عرض کیا میں رسول پاک کے ساتھ تھا کتنے میں رسول پاک یوں کسی چیز کو دھکا دینے لگے کسی چیز کو یوں دھکا دینے لگے میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے انشاءال فرمایا دنیا آئی تھی مجھے دبوچنے کے لیے اللہ نے مجھے قدرت دی کہ میں نے دنیا کو دھکا دے دیا لیکن دنیا یہ کہتی ہوئے گئی آپ پر تو میرے قدرت نہیں آپ کے بعد کسی کو چھوڑو گی نہیں آج میں سوچ رہا ہوں کہ رسول پاک تو دو دو مہ ایسے گزارے کہ رسول پاک کے گھر میں آگ نہ جلے اور میں شہد کا پانی پیوں گی صدیق اکبر کا مشہور باتیہ کہ بیوی نے کہا حضرت حلوہ تو پکا دیتی ہے ہمارے جیسا حلوہ نہیں تھا سوجی اور دیسی گھی والا حلوہ نہیں تھا میوہ اور مطریات والا حلوہ نہیں تھا ہماری سریکی میں خان صاحب کہتا ہے اندھی لیٹی یہ آٹا اور اس میں تھوڑی سی شکر ڈال کر اس کو یوں بنا دیا اور اسی کو سوئیٹ ڈش کے طور پر استعمال کیا گھر والے کہتے رہے امہ رومان محمد پیمبر کی ساتھ ہے عائشہ کی ماں ہے کوئی معمولی نہیں تھی خاندان طور پر مال اپنے ساتھ رکھنے والی تھی ابو بکر تاجر کے بیوی تھی کیا حسرت کی امہ رومان میں کیا حسرت کی امہ رومان میں یہ حلبہ تو کھایا جائے صدیق ایفر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا میرے پاس کوئی نہیں بیت المال سے آج آج کہیں پر پانانے ہیں اور کیا کھوے ہوئے ہیں سکینڈل کھنے ہوئے ہیں دو سال گیارہ مہینے دو سال نو مہینے گیارہ دن حکومت کرنے والا ابو بکر ایسا ہے جس کے سامنے بات کرنا جس کی بات پر تفسرے سے حضرت محمد روک کر گئے اور فرمایا علیکم سنتی سنت خلفاء راشدین وہ مقدس ہستی جس کے سامنے تفسرہ نہیں ہو سکتا جس کے ہوتے ہوئے کوئی مسلح کرنے آ سکتا اگر ایک بار اس ہستی کے بغیر اس کو مسلح پر کھڑا کیا گیا جس کی لیٹیا آسمان کے تاروں کے برابر اس کو کھڑا کیا گیا جس کے آنے پر شیطان راستہ چھوڑ دے اس کو کھڑا کیا گیا جو دو ایم پیمبر ہے میری مراد عمر ہے اگر عمر کو بھی کھڑا کیا گیا تو آباز آئی جب عمر نے اراد کی نماز سروح ہو گئی پھر بھی آباز آئی لا 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 نہیں محمد کے مسلح کا حق دار نہیں چڑھا ہے اتنی نیتوں والا اتنی ساعتوں والا اتنی رتبوں والا اتنے مقاب والا جو کھڑا ہے فرمایا نا نہیں نا نہیں نا نہیں توڑتی جائے تماغ آخی تماغ توڑو بھی ابن ابھی قوافہ ابو بکر قواہ نے کیا گیا جب ابو بکر نے اللہ قوافہ پر کہا اور قراج سروح کی محمد کا چہرہ تماغ فرمایا ہاں ہاں ابو یا رے محمد کے مسلح پر محمد کا بارس ایسی ہستی کیا بیوی نے کیا کیا تھوڑا تھوڑا چھپکی بھر آتا بچا کے رکھتی گئی مہینے کے بعد جا کر ایک پلیٹ تیار ہوئی پھر کہا کیوں نہ اسی کو پہلے چکھا دوں یہ محمد کے مسلح کا جو بارس ہے ایک پلیٹ ہے جیسے بیویاں کہتی ہیں شوہر کو پہلے چکھا دی جائے جب صدیق کے پاس گئی تو صدیق نے اسے دیکھ کر کہا وار اے وار یہ کس میں حدیعہ بھیجا ہے یہ کس میں تحفہ بھیجا ہے بڑے دلوں سے خواہش تھی یہ تحفہ کس میں بھیجا ہے جب بیوی نے کہا کہ خوش ہو کر کہا ہم چھپکی چھپکی بچا کے لگتے گئے تیرے بار بدل گئے بلاو مہیکیم کو مہیکیم بیت المال کی خاضر آ گئے پوچھا امہ رمان کتنی کتنی بچاتی گئی امہ رمان نے کہا چھپکے چھپکے نکالتی گئی فرمایا معایکیم آت کے بعد جب صدیق کا خرچہ آئے چھپکے چھپکے آجے آڈے کی بچا لیا کرو اس لیے کہ محمد کے جانشین کا خرچہ اس پر بھی ہو سکتا ہے یہ ہے ابو بکر یہ ہے صدیقے اکبر ابو بکر سارے صحابہ حسرت رکھتے تھے کہ ہمارے ماں اور باپ اسلام قبول کریں سارے حسرت رکھتے تھے پتہ مکہ ہو گیا ابو بکر کا باپ نفے سالہ بورہ ہے آنکھوں سے نادینہ ہو چکا سارے حسرت رکھتے تھے باپ اور ماں اسلام قبول کریں باپ نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا محمد کریم فاطر مکہ بن کر مکہ میں پہنچ چکے اتنے میں دیکھا کہ ابو بکر نہیں بیٹھا خدا کی قسم صحابہ کہتے ہیں جب رسول پاک تشریف لایا کرتے تھے آپ میں جمار بھی تھا جلار بھی تھا جب تشریف لایا کرتے تھے تو رسول پاک کے چہرہ اقدس پر کوئی نظر بکاہ نہ سکتا تھا آپ جب تشریف لایا کرتے تھے ابو بکر دیکھا کرتے تھے حضور کو حضور دیکھا کرتے تھے ابو بکر کو صحابہ کہتے ہیں یورسہ تھا جیسے سورت چوتھوی کے چالسی بدل دیا پھر جورت ہوتی تھی کہ چہرہ اقدس کو دیکھا جائے آپ نے فرمایا نائم ابو بکر میرا یار ابو بکر کہاں ہے صحابہ خاموش رہے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی نفی سالہ پوڑے کو آنکھوں سے نابینے کو سہارہ لے کر آ رہا ہے جب حضور پاک دیکھا کیا کمال ہے میرے محمد کی جب قریب آئے تو کھڑے ہو گئے ارشاد فرمایا اللہ کیا کر دیا تُو نے بوڑے کو گھر پیٹھنے دیتا تُو نے کلمہ ہی پڑھانا تھا محمد چل کے چلا جاتا تیرا باپ ہی تو ہے تُو میرا جگری یار ہے تُو میرا سسر ہے اور یہ تیرا بھی باپ ہے یہ میری عائشہ کا دادا لگتا ہے یہ جملہ رسول رحمت نے فرمایا خدا کی قسم جو بول ابو بکر نے بولے کبھی تاریخ اپنے سینے سے انہیں مٹانا بھی چاہے مٹانا سکے گی کہا یا رسول اللہ یہ پروکر بننے کے لیے آیا ہے آپ آقا ہیں وہ احق ایمشی اڑائی یہ لائف ہے کہ چل کر آپ کی خدموں نے خدمت میں آئے جس نے یہ سکھایا نوکری کیا ہوتی ہے وہ ہے ابو بکر واقعی اتاقا ابو بکر